اللہ تیرا ہے احسان ایک ہوئے سارے انسان سچ گئے گھر کر دستر خان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان السلام علیکم ویوورز امید کے آپ سب خیرہ سے ہوں گے اللہ کے کرم سے ہم سب ٹھیک ہیں میرے پوئی فیملی پٹ پارٹ ہے اور ابھی جو ہے تیاری ہو رہی ہے افطار کی اور یہاں پر ہم بنا رہے ہیں ہمارے گاؤں میں ایک بندہ ہوتا تھا پنجابی وہ ایسے چھولے بناتا تھا جس کو آج کل کہتے ہیں میمنی چھولے یا کٹھیا بڑی چھولے تو ہم ان کے اسٹائل میں یہ چھولے بنا رہے ہیں جو ہمارے گاؤں میں ہوتا تھا ہم نے چنوں کو بوائل کر لیا ہے پھل بوائل کر لیا ہے اب تھوڑا سا یہ پانی جو ہے ابلے گا تو ہم اس میں مسالے ڈالیں گے وہ ہم آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے یہ بنیں گے اب ہم اس میں جو ہے یہ مرچ ڈالیں گے یہ ہے کٹی مرچ ایک چمچے آپ اپنے ساپ سے ڈالیں اور یہ ہے لال مرچ پسی ہوئی یہ ہے ہلدی تھوڑی سا ہلدی ڈالیں اور یہ تھوڑا سا نمک ہے کیونکہ پہلے ہی ہم نے بوائل کرتے وقت چھولوں میں ڈالا تھا یہ ہے کٹے ہوئے ساکھ بے خشف دھنیا اور یہ ہے کٹا ہوا اور بھنا ہوا زیرا اور یہ ہے ایک کپ جو ہے کھٹائی ہے املی کا جو ہے پانی ہے یہ آپ کی مرضی ہے پہلے آپ جو ہے اس کو کم ڈالیں پھر اب اس میں کھٹاس جو ہے آپ چیک کریں اس کے بعد پھر دوسری ڈالیں اور یہ تھوڑی سا پیاز ہے اپنے حساب سے پیاز ڈالیں جتنی پسند ہو اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ ایشو کے اتنے ڈالیں یا اتنے ڈالیں کچھ بھی نہیں ہے یہ ہے بوائل ٹماٹ کوئی پٹ آلو یہ بوائل ٹماٹ ہے اور یہ ہے تین ہری مرچیں اور ایک جو ہے یہ ٹماٹر ہے اب تھوڑا سا اس کو ہم پکائیں گے دو مند تک تاکہ یہ جو اس میں ہم نے پیاز ڈالی ہے تو تھوڑی سی ہلکی سوفٹ ہو جائے یہ پٹائی میں تھوڑی سی کم تھی تو میں نے اور بھی اس میں املی کا پانی ڈالا ہے اور یہ ہرا دنیا ڈالا ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی دو چمچ کون فلور کو پانی میں گھول کے اور میں اس کو ڈال رہی ہوں اور اس کو ہم سرب کریں گے تو گرم گرم ہی کریں گے کیونکہ یہ گرم گرم ہی کھایا جاتے ہیں تو اب اس کو سرب نہیں کریں گے ہم کریں گے افتاری میں اور تھوڑا سا ایک منٹ یہ پک جائے تھوڑا سا گڑا ہو جائے تو بس بند کر دیں گے اس کو باگے ہر چیز جو ہے اس سے ٹے اور یہاں پر جو ہے ہم بنا رہے ہیں پاپڑیاں میدے کی پاپڑیاں گھر میں بنا رہے ہیں گھر کی جو ہوتی ہیں ہائیجینک ہوتی ہیں ساف ستری ہوتی ہیں اور آئل بھی جو ہے ہمارا ساف سترا ہوتا ہے اور آئل میں ابھی ہی ڈالا ہے اس میں یہ ہماری بن رہی ہیں پاپڑیاں ہم نے خود بھی چھوٹی بنائی ہیں بڑی بڑی نہیں بنائی ہیں بڑی بڑی بناتے ہیں جو کمرشل والے ہوتے ہیں وہی بڑی بڑی بناتے ہیں اور یہاں پر افتار کا دستر پھان لگ چکا ہے بس روزے کھلنے میں تھوڑا ہی ٹائم ہے اور میرے ہاں جو ہے دونوں سسٹر آئی تھی ایک بلکل جو لاسٹ والی ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ اور جو بڑی سسٹر ہے وہ بھی آئی تھی تو سب روزے سے پہلے دعا مانگ رہے ہیں اور بیبی جو ہے سب گلاسوں میں پانی اور شعبت ڈال رہی ہے کیونکہ پھر روزہ کھلتا ہے تو پھر افرا تفریح ہو جاتی ہے روزہ کھل گیا کھا بھی پی بھی لیا اور اب دیکھیں یہ کچن کا حال برطن جو ہے کتنے سارے ہیں دھونے کے لیے تو جی سسٹر چلی گئی ساڑھے نو بج گئے ہیں اور یہ ہے باہر کا view اور یہ بادل چھا گئے ہیں آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہے ہوں گے کیونکہ مجھے کلیر یہاں سے نظر آ رہا ہے آج پندرہ روزہ ہوگا اور چھوڑا روزہ تھا تو چاند بہت بڑا اور روشن ہے یہ درختوں کی اور سے نظر آ رہا ہے اور اسی کی ہی روشنی ہے آسمان پر پر آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا یہ بادل جا رہے ہیں یہ دیکھیں کیونکہ اندرہ تھوڑا زیادہ ہے تو یہ دیکھیں چاند کتنا پیارا چاند ہے لیکن ابھی اندر رکھتے ہیں تو اس میں یہ چھپا ہوا ہے اور رات کو دیر سے یعنی کہ بارہ بجے تک یہ اوپر آ جاتا ہے دیکھیں اندرہ ہے اور مجھے یہ منظر بہت اچھا لگ رہا ہے جو میں آپ لوگوں کو بار بار دکھا رہی ہوں لیکن آپ لوگوں کو شاید پسند نہ آئے کیونکہ یہاں اس مووی میں جو ہے بلکلی اندرہ ہے لیکن روشن بہت اچاند یہ چلے جی اس کے بعد جو ہے ہم نے یہ مٹھا بنایا تھا جو آپ لوگوں نے شیئر نہیں کیا تو یہ ہے خیر چاول کی خیر اور بطن سرچن سب کچھ دھول گئے اور پورا کچھن جو ہے کیلئر ہو گیا ہے یہاں پر تھوڑے سے بچ گئے ہیں دہی بڑے تو یہ کھا لیں گے اور اس کے ساتھ